بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ٹرمپ انتخاب جیتے ہیں لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ حزباللہ نے جو آج حملہ کیا ہے انہوں نے اصل میں ڈریکلی ٹرمپ کو پیغام دیا ہے اور حماس نے ٹرمپ کی جیت پر جو ٹرمپ کو پیغام دیا ہے یہ اس بات کا بالکل لیلان ہے کہ یہ جنگ جو ہے اگر اسرائیل کو نہ رکا گیا تو انہوں نے کلیرلی ٹرمپ کو کہہ دیا ہے یہ اصل میں سلامی ہے ٹرمپ کو اس کے جیتنے کے بعد حیران ہوں گے آپ جان کر کہ یہ آپ کی سکین پر مناظر چل رہے ہیں حزباللہ نے حملہ کیا ہے اسرائیل کی بن گورین ائرپورٹ پر یہ مین ائرپورٹ ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا ان کا بوئنگ ٹرپل سیون ائرکرافٹ جہاز انہوں نے ہٹ کیا ہے جو رنوے پر کھڑا ہوا تھا اس کو ڈیریکٹلی ہٹ کیا ہے جا کر اور اس کو ڈیمج کیا ہے میزائل جا کر جہاز پر ٹکرایا ہے اس کے علاوہ دیگر جو خاص طور پر پاکنگ لوٹس اور دیگر ایریاز کے اندر بھی جا کر ہٹ کیا ہے ڈیفینس سسٹم سارے فیل ہیں اس کی تو بات ہی نہ نہ کریں کہ وہ ڈیفینس سسٹم کی صورتحال کیا ہے وہ تو مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں لیکن ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ٹرمپ کی وکٹری کے بلکل ساتھ ہی ہے آپ سوچیں کہ ٹرمپ ہائٹس جو اصل میں گولان ہائٹس ہی جو شام سے لی گئی وہاں پر حملہ کیا ہے اور بقائدہ ٹرمپ ہائٹس کے اوپر جا کر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ ہائیفا کا ایک پورا ٹاؤن جو ہے اس کو گھوست ٹاؤن بنا دیا ہے جو آپ کی سکرین پر مناظری چل رہے ہیں یہ کلیرلی اصل میں پیغام دیا گیا ہے عزباللہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں ٹرمپ نے ابھی آنا ہے اس کے آنے میں تقریباً ڈیڑھ دو مہینے باقی ہے تقریباً آپ سمجھ لے ابھی حلف اٹھانا ہے ابھی چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ابھی تو اس کو آتے آتے 20 جنوری کا ٹائم ہے لیکن یہ جنگ دو مہینے میں کہاں تک چلی جائے گی کسی کو نہیں پتا کیونکہ ایران نے اس وقت اپنا آج ارزل جو دیکھا ہے دیکھیں ہوا کیا ہے کہ ٹرمپ کی جو وٹری سپیچ تھی اس نے بڑا کلیر لکے دیا ہے اس نے کہاں میں نے جنگیں بند کرنی ہے میں نے کوئی کسی طرح کی جنگ نہیں کرنی میں نے جنگ بند کرنی ہے یوکرین کی جنگ بند ہونے والی ہے اس نے بڑا کلیر لکھا ہے اور میڈلیز کی جو کنٹریز ہیں ان کے جو حکمران ہیں اور سارے ہیں وہ ٹرمپ کو مبارک دے رہے ہیں اور ساتھ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ امن ہوگا امن ہوگا اور خاص طور پر انڈیا کی جانب سے بڑی خوشی کا اظہار ہے وہاں سے کہا جا رہا ہے ٹرمپ جیتا ہے اظہار سی وعد ہے پاکستان تو پورا خوش ہے پورا ورلڈ بھی خوش ہے اور امریکہ کے اندر آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی ایک جو بھاری کمیونٹی ہے جو بلینرز ہے وہاں پر ڈالرز کے اندر بھی ملینرز بھی ہیں بلینرز بھی ہیں جو منظریں یہاں پر نہیں آتے انہوں نے اصل میں باقائدہ ٹرمپ کو پیسہ دیا ہے اس کی کیمبین کے لیے اور میک شور کیا ہے وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہیں یہ جو ٹرمپ آج جیتا ہے یہ ذہن میں رکھے گئے یہ جو سونگ سٹیٹس تھیں جہاں پر بلکل نیک ٹو نیک صورتحیال دی یعنی نیک ٹو نیک صورتحیال کا معاملہ تھا کہ صرف چند ہزار ووٹوں سے ٹرمپ جیتا ہے لاکھوں کے حساب سے وہاں ووٹ پڑتے ہیں کروڑوں کے حساب سے پورے امریکہ میں بڑھتے ہیں وہ جو سونگ سٹیٹس ہیں وہاں سے بلکل تھوڑے مارجن سے یعنی وہاں پر تو آپ صرف سمجھ لیں سمٹائم دو دی نزار ووٹس ہی کافی ہوتے ہیں تو وہاں پاکستانیوں کو انہوں نے انکریچ کیا مسلمز کو انکریچ کیا ٹرمپ نے جو مسلمانوں نے اس کو ووٹ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تم نے جنگ بند کرنی ہے یہ ذہن میں رکھے ہیں وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ جنگ بند کرنی ہے تو ٹرمپ اگر آج پریزیڈنڈے سونگ سٹیٹس میں یاد رکھیں یہ آٹھ ریاستے ہوتی ہیں وہاں پر ایک ایک ریاست کا ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کا بیس کسی کا بائیس پچیس پچاس کے قریرے اتنے الیکٹرول بوٹ ہوتے ہیں تو اس شورت حال میں اس نے وہ ساری جیتی ہیں اور وہاں جو ڈیسائیسیف فیصلہ کرنا تھا وہ اصل میں ان بوٹس کا ہے کو ووٹ نہیں بھی دیا تھا انہوں نے بھی ٹرمپ کو ووٹ دیا اس دفعہ کہ بھائی تو انہیں جنگ بند کرنی ہے تو اب شورت حال یہ ہے کہ ہماس نے اعلان کیا ہے کہ آج اگر بائیڈن ایڈمنیسٹریشن یعنی ڈیموکرائٹس ہارے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ غزہ جنگ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں کیونکہ بڑی تباہی کی ہے انہوں نے لوگ ان کے خلاف ہے امریکہ کی ایکونمی تباہ ہو رہی ہے لوگ بزار ہیں اب سین کیا ہوا ہے سین یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ آؤٹ کیا ہے ہماس نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ بائیڈن کی گلتیوں سے سیکھو اس نے کہا کہ ہم آخری حد تک لڑائی کریں گے عزباللہ نے کہا ہم آخری حد تک لڑائی کریں گے اب آپ نے ان کو روک انہوں نے پیغام دیا ہے ٹرمپ کو کہ بھئی ابھی تو آپ نے آنا ہے بیس جنوری کو ٹھیک ہے تب سے پہلے جو بھی معاملات ہیں ظاہر سی بات ہے جب شیڈو آپ کا اعلان ہو جاتا آپ کا سایہ ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اوپن لی اعلان کر سکتے ہیں اب ٹرمپ کی ٹویٹس ٹرمپ کی گفتگو ان کے انٹرویوز ان کی باچید ریلیز یہ وہ ان سب چیزوں سے پتا چلے گا کہ ٹرمپ اب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ذرا یہ دیکھیں اسرائیلیوں کا کلپ یہ ان کے میڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے وہاں پر وہ چیئر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آ گیا ہے تو سارے خوش ہے وہاں پر یعنی پارٹی چل رہی ہے اور یہ لائیو ہو رہا ہے نیوز روم میں ان کے یہ بے وکو وزل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ آیا ہے اور اس نے آ کر یہ جنگ چھیڑنی ہے اور وہ ہمیں اس جنگ میں پارٹی سپیٹ کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا اسرائیل نے آگے بڑی مسکلکولیشن کی ہے حزباللہ کے حوالے سے یمن کے حوالے سے ایران کے حوالے سے خاص ہو پر بڑی مسکلکولیشن کی ہے ایران پر جو حملہ کیا اس کی مسکلکولیشن ہے حزباللہ کی پاور کیتنی اس کی مسکلکولیشن ہے آج بینگورین ائرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا ان کے پاس مزائل ہتھیار کیا کچھ آ چکا ہے اور اتنی مسکلکولیشن ہونے کے بعد یہ سوچ رہے تھے بارہ دن میں ہم جیت جائیں گے حالت یہ ہو جی گیا پچاس ہزار ہو جی ان کا ایک دن بھی وہاں پر ٹکنے ہی پائے لیبنان کے اندر تو مسکلکولیشن یہ اب کر رہے ہیں کہ جی ٹرمپ ہمارے ساتھ ٹرمپ اسرائیل کا ہامی ہے لیکن اس نے بڑا کلیرلی کہہ دیا ہے کہ غزہ جنگ بھی بند کرنی ہے لیبنان جنگ بھی بند کرنی ہے اس نے کہا میں نے کوئی جنگ چھیڑنی نہیں لیکن وہ ہے آؤٹسائیڈر آؤٹسائیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ تو کوئی یعنی جس کے نسل در نسل سیاستدان اببہ اممہ یہ وہ دادا چاچا وہ کوئی نہیں ہے سا شخص وہ اور ٹرمپ یاد رہے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی بلینر تھا فیمس تھا سیلیبرٹی تھا اس کو پورا امریکہ جانتا تھا وہ ایک زبت شخص تھا ہے اور رہے گا سو اس کو نہ تو پولٹکس کی ضعوت ہے جو پولٹکس میں آکے اس نے گوایا ہے اس نے اب اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑنا نہیں ہے تو جنگ اس نے بند کرنی ہے تو ہم آج سے اس کو دی دیا ہے بڑا کلیر پیگاب کہ دیکھو تم آگئے ہو ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں اس لڑائی کو ختم کرو کیونکہ یہ جو سونگ سٹیٹس ہیں وہاں سے مسلمانوں کا ایرابز کا اور ایون کے انڈیانز کا یہ جو ووٹ آیا ہے وہ صرف اس لیے آیا ہے کہ تم نے جنگ بند کرنی ہے ورنہ یہ بات ذہن میں رکھے گا یہاں سے ڈیموکریٹس کو ہرانا بڑا مشکل تھا آپ یہاں سے اندازہ کریں یہ آپ کی سکینپن مناظر چل رہے ہیں یہ سمسن کارٹون کے اندر دکھائے گئے تھے یعنی آپ یہ سوچیں انہوں نے کافی سال پہلے ہی پوری طرح آپ نکلس دیکھیں کملہ آریس کا اور یہ وہ سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ پریزیرنڈ ہے یہ اصل میں جو اس کے پیشن گوئی یہ چیزیں ہیں یہ سمسن کی خراب ہوئی ہیں سمسن کارٹون کی پیشن گوئیاں اس دفعہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہیں اس کو کہتے ہیں پلان انہوں نے بنایا ہوا تھا اور وہ پلان اللہ کی طرف سے ہوا ہے ناکام ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں اسٹابلشمنٹ کا ہاتھ تھا فلانا تھا ترمپ اس دفعہ جو جیت کر آیا وہ اسٹابلشمنٹ کو روندتا ہوا آیا ہے اسٹابلشمنٹ کو سب کچھ قابلے قبول ہوتا ہے سب کچھ قابلے قبول ہوتا ہے اس کو یہ قابلے قبول نہیں ہوتا کہ اس کی اجارہ دھاری اس کو جڑ سے اکھاننے کے لیے کوئی بندہ آئے پورے کے پورے میڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آرہے ترمپ میڈیا کی تو نوے فیصد کیمپین کملہ ایرس کے ساتھ ہی وہ سارے کے ساری اسٹابلشمنٹ پیچھے بیٹھ کر جو مینج کر رہی تھی اس کو روندتا ہوا آیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ تو ریسنٹ لیسٹ ٹویٹر دوبارہ استعمال کیا ہے وہاں کے لوگ بہت زیادہ آگے جا چکے ہم اکثر بات کرتے ہیں امریکہ کے امریکہ کے لوگ دماغی طور پر بہت آگے ہیں کلے ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے ساری سیچویشن کو ریٹ کیا یار ہمارے ساتھ چار سار میں ہوا کیا ہے اسٹابلشمنٹ سے وہ نفرت کتے ہیں یہ اسٹابلشمنٹ کی نفرت میں انہوں نے اصل میں ووٹ دیا ہے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا آج امریکہ کے اسٹابلشمنٹ نے پہلی دفعہ ایک اکل مندانہ فیصلہ کیا ہے دیکھئے انہوں نے ساری سیچویشن ایک بات ذہن میں رکھے گا ایک صرف اس بندے کا بیان اور ویڈیو آنی تھی اور آج امریکہ کی سڑکوں پر ہنگامہ ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی اسٹابلشمنٹ جو جنگیں چاہتی ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر سے یا جو ان کے جرنیل ہیں سب کچھ ہے ٹرمپ اس کو روندتا ہوا چلا جائے تو وہ اس کو آنے دیتے یہ عوام کی طاقت وہاں پر ادارہ اس طرح تباہ نہیں ہے جسا تھرڈ وال کنٹریز کے اندر گھٹے نہیں بھایا ہوتا ہے یعنی پوری طرح جج بھی بکا الیکشن کمیشن بھی بکا سیاستدان میڈیا صحافی پولیس سے لے کر سب کچھ ہی بکا ہوا ہے اور کھلن گھلہ سب کچھ اتار دیا کر لو جو کرنا ہے کسی کے باپ میں جرد نہیں ہے امریکہ ایسے نہیں ہوتا بری دنیا کے اندر ان کے ساتھ وہاں نظام ہے سسٹم ہے اگر یہ وہ کام کرتے ہیں دیکھیں پچھلی دفعہ انہوں نے کر لیا تھا ٹرمپ نے اس دفعہ کھیل پورا سیٹ کیا تھا فیلڈنگ اس کی پوری سیٹ تھی سو لہذا اس دفعہ یہ کرتے ہیں ان کو پتا چل جانا تھا وہ بندہ ان سے دس ساتھ آگیا ہے یہ اس کو بھاگل کہتے ہیں یہ ایسے میں خود بھاگل ہیں کیونکہ ان کا پیسہ جرنیلوں کا ڈالرز نہیں بنتے ان کے سو اس صورتحال کے اندر آج حماس نے بڑا کلیر پیغام دیا ہے حضب اللہ نے حملہ کر کے بتایا ہے ٹرمپ کو کہ ٹرمپ ہائٹس پر حملہ کیا ہے کہ بھائی صاحب آپ آئے ہیں وعدوں پر قائم رہنا ہاں بیس جنوی تک اہدا آپ بھکا ہے حلو فاپ نے اٹھانا ہے ٹھیک ہے پاورز آپ کو ملے گی پہلے ہی گفتگو شروع کر دوں کیونکہ اب تو آپ ہی رہو گے چار سال اب تو ظاہر سے باتیں اسٹیبلشمنٹ کچھ کرے گی تو اب آپ مجھ کو ویسی کچھا چپ آ جائیں گے تو صورتحال کے اندر آپ نے جو کرنا کریں بہرحال بڑا ہی ایک عجیب ہوگری سلسلہ تھا پیغام بھی چلا گیا اور سلسلہ بھی ہو گیا اور دنیا کے اندر معاملات یہ سب نے آگئے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر حالات کیا ہوں گے دیکھئے ٹرم بے وکوف نہیں ہے لیکن اگر وہ جنگ کرے گا تو تباہی کا شکار ہوگا لیکن اسٹیبلشمنٹ اگر آج اپنی ویکٹری سپیچ میں بھی کہا ہے میں جنگ بند کرنے کے لیے آیا ہوں جنگیں شروع کرنے کے لیے نہیں